وزیر اعظم کی زیر صدارہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی اجلاس میں بلدیات انتخابات اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہے وزیر اعظم نے بتا دیا اوبوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ کارکردگی سے کریں وزیر اعظم کی ہدایت اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیور بتائے گا کون کون سے امور ڈسکس کیا گیا اجلاس میں جی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارہ جو آج سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بلدیاتی انتخابات اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا مشاورت کی گئی اور وزیر اعظم عمران خان نے آج کمیٹی اجلاس میں یہ بتایا کہ تمام اتحادی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے تمام درہنماوں کو کہ پوزیشن کا جو بیانیاں ہے یہ صرف عوام کو اور کارکنان کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تو اپنی جو کارکرد کی ہے تحکومت کی اس کو زیادہ سے زیادہ اجا کر کیا جائے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیمز ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام اور کامیاب جوان پروگرام کی جو کامیابیاں ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کامیابیاں حاصل نہیں کی گئی تو ان کو بہتر طریقے سے عوام تک پہنچایا جائے علاہی منصوبوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں ان کو بھی اجا کر کیا جائے اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جو بشا بی بی پر جو ان کی ذاتی زندگی پر پرائمیسٹر کی حملے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے کافی نراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی حملوں پر جو مشتمل ایک مہم چلائی جا رہی ہے یہ فیل انتہائی گھتیا اور نقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ اگر مادر پیدر آزادی جو ہے وہ دی جائے گی تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگی اور پھر ایسے جو رہجانات پر جنم لے رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ کسی بھی ایسے اقدام کو انڈورس نہ کریں اور نہ ہی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اس طرح کی کارپنان یا ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوز کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی کسی جو مہم ہے اس کا حصہ بنے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آزادی ہے اظہار رائے کی وہ ایک لیمٹ تک ہونی چاہیے لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہے ان پر حملے جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پرداشت نہیں کیے جائیں گے جی عمر بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا